نوشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیپ کمار بھانگڑے آپ کا اس کا ارکم بے سواغت ہے جس کا ارکم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستو آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے مسوروں میں درد ہے مسوروں میں سجن ہے داتوں سے کون نکل رہا ہے تو کون کون سے ایسی گھرے لیو چیزیں جس سے آپ اس کا اپچار کر سکتے ہیں بلکل سرکشت اپچار ہے دوستو بلکل گھرے لیو چیزیں سے بنا ہوا ہے تو دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپسین روز ہے کہ آپ اسے لائک کریں ریٹ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کر سبسکرائب کریں باجوں میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں آپ شیور کرنا نہ بھولیں شیئر آپ واتس اپ سے کر سکتے ہیں فیس بک سے کر سکتے ہیں جیسے چاہے ویسے کر سکتے آپ تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کا پورا ندھ اٹھا سکے دوستو جیسے ہی داتوں میں درد ہوتا ہے یا مسوڑے میں سوزن آتی ہے تو ہاتھ ہو جاتی ہے بہت خراب کیا کرے کیا نہ کرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے میں آپ کو کچھ ایسے اپچار بتاؤں ہوا جس سے آپ آسانی سے گھر میں ہی کر سکتے ہیں دوستو بھول کی چھال مسوڑے کی سوزن سے چھٹکارہ پانے کے لیے یہ بہت پرانا دادی ماکن اس کا ہے دوستو بہت پرانا اس سے بھی پرانا بھول کی چھال مسوڑک کی سوزن کو دور کرنے میں جادو کی طرح کام کرتا ہے دوستو سمجھے ہونے پر بھول کی چھال کو پانی میں عبال کر ماؤت واش بنا کر استعمال کریں ترنت رہات پانے کے لیے دن میں دو سے تین بار گھریلو ماؤت واش کلہ ضرور کریں تو دوستو بھول کی چھال کا پہلے آپ کو کیا بنانا ہے سب سے پہلے جو ہے بھول کی چھال کو بھولا ہے اور پھر اس کو جو ہے ماؤت واش کی طرح جو استعمال کرنا ہے اس سے سوزن سماپت ہو جائے گی درد سماپت ہو جائے گا لاؤنگ مسوڑی کی سوزن دور کرنے کے لیے یہ ایک پارمپری کو پائے ہے اور پرابہ کاری بھی ہے لاؤنگ میں موجود یوگے نون میں انٹی آکسٹینٹ تثہ سوزن دور کرنے کے گنہ ہوتے ہیں جو سوزن سے آرام دلاتے ہیں پرابہت ہونے پر سمسیہ ہونے پر ایک لاؤنگ لے کر اسے مسوڑوں پر دھیرے دھیرے رکھنے اس کے علاوہ آپ لاؤنگ کی جوڑی کو مسوڑی کے پاس رکھ کر خود سمیہ کے لیے چھوڑ دے لاؤنگ کا تیل مسوڑی کی سوزن میں آپ کو لاپکاری پہنچائے گا تو بہت آسان طریقہ ہے لاؤنگ کو خالی آپ رکھنا ہے اسے جو ہے جہاں پہ بھی درد ہے وہاں پہ رکھ دیجئے جہاں سوزن ہے وہاں رکھ دیجئے دو لاؤنگ رکھ دیجئے اور چاہے تو اسی سے رگڑے وہاں پہ اس کا جو تیل نکلے گا اسے ٹھیک ہو جائے گا کیسٹر لائل کیسٹر لائل میں انٹی فلومینٹری گھن مسوڑوں کی سوزن سے رہت دلانے میں ایک پرابہ کاری گھرے لوگ چار ہے سوزن والے مسوڑے پر اسے لگانے سے درد تتہ سوزن دونوں سے آرام ملتا ہے انٹی فلومیٹرنگ گھن والا نیبو جہاں دوستو اگلا اپائے ہیں نیبو ویٹیمن سی سے بھرپور نیبو کا سٹرک پرابہ اور انٹی فلومیٹری گھن موہ میں بیکٹرییا کو پنپنے سے روکتا ہے سمسیہ ہونے پر گلاس میں پانی گھنگونا کریں گلاس میں پانی گھنگونا ہونا چاہیے ایک نیبو نیچوڑے اور داتوں میں برش کرنے کے بعد اسے موت واش کی طرح استعمال کریں ایلو ویرا لگ بگ ہر بیماری میں ایلو ویرا بہت فائدہ مند ہے تو سمسیہ سے بچنے کے لیے ایلو ویرا جیل کو مسوڑے پر لگائیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں پھر پانی سے کھلہ کر لیں اس کا اچار تب تک دھوراتے رہیں جب تک سمسیہ سے آپ کو رہت نہیں ملتی سرسو کا تیل یا دوستو سرسو کا تیل بہت فائدہ مند ہے ہم سبھی جانتے ہیں سمسیہ ہونے پر سرسو کے تیل میں نمک ملالے نمک ہوتا ہے گھر میں اور سرسو کا تیل ہوتا ہے اس کو ملالے اور اس پیشت کو مسوڑے پر لگائیں اس کے اپچار سے آپ کے مسوڑے میں جو سوجن ہے وہ سمافت ہو جائے گی انفیکشن اب وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ جو ہیں دوستو دات درد دات درد کا موک کے قارن ہے داتوں کی صفائی نہ کرنا داتوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں دوستو جو دات کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتا ہے اور اندر سے کھوکلا کر دیتا ہے اس کے علاوہ مسوڑوں میں سوجن اور داتوں کے بیچ کچھ فسنے پر دات درد ہوتا ہے اپچار کیا ہے یہ میں آپ کو ہوتا دیتا ہوں دات درد کا اپچار کرنے کے لئے سب سے ضروری ہے صبح شام داتوں کی اچھی طرح سے صفائی کریں کالی میرچ اور نمک کا مشرن دات درد کو روکنے کے لئے بہت فائدہ بند ہے اس کے علاوہ لاؤں کا تیل لگانے سے بھی دات کے درد میں راحت ملے گی داتوں پر جمع ہوئے میل کو صاف کرنے کے لئے لاکشہ چون میں شہد ملا کر دات کے اوپر مارس کریں یہاں دوستو لاکشہ چونل آئی آپ مزار سے اور شہد میں ملا کر داتوں کے اوپر مالس کریں اور داتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لئے گنگنے پانی میں دو چھٹکی نمک دالیں کلہ کریں یا پھر ایک کپ گنگنے پانی میں چار پانچ بند جو ہے وہ نیمبو کا رض دال کے کلہ کریں جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہ یہ ایک اثر کاری ہے اور لاؤں میں نے آپ کو لاؤں کے بارے میں بتایا تھا تو لاؤں کے تیل کے بارے میں آپ کو بتا دو لاؤں کے تیل سے اگر آپ مسوڑوں کو مالس کرتے ہیں انگلی کی شایتہ سے تو جو ہے آپ کو جو ہے دات کا درد اور سوچن سماپت ہو جائے گی دوستو مسوڑے میں سوچن مسوڑے میں سوچن کا مکہ کارن ہے ویٹیمین سی کی کمی مسوڑے میں سوچن آنے سے مسوڑے کمزور ہونے لگتے ہیں گلنے لگتے ہیں سڑنے لگتے ہیں تثہ اس میں سے بدبو آتی ہے اور مسوڑے میں رکھت آنے لگتا ہے مسوڑوں میں سوچن کو روکنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ بھوچن میں بیٹیمین سی یکتوپدات کا استعمال کریں اس کے علاوہ سوچن سے چھٹکار پانے کے لیے مسوڑوں پر لاؤنگ گھس کر لگائیں بھول کی چھال کی مسوڑے کی سوچن دور کرنے کے لیے اثر کارک دارک اثر کارک ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھول کی چھال ہوتی ہے اس کا آپ کارا بنا لیں اس کا کلہ کریں کلہ کرنے سے آپ کے جو داتوں میں جو درد ہے وہ ختم ہو جائے گا اس ہے نہیں جو درد ہوتا ہے وہ سواپت ہو جائے گا تین چار بار کریں دن میں کلہ سرچوں کے تیل لگانے سے بھی مسوڑی کی سوچن کم ہونے لگتی ہے دوستو پائریا پائریا کا مکھے کارن کیا ہے یا دوستو پائریا کا جو ہے مکھے کارن ہے سمیہ پر دات کی صفائی نہ کرنا سمیہ پر داتوں کی صفائی نہیں کرنے سے بھوجن کے چھوٹے چھوٹے کن دات کے بیچ میں فنس جاتے ہیں اور مسوڑے میں سوجن آ جاتی ہے اس سے موہ میں بہت بری درگند آتی ہے پائریا ہونے سے مسوڑوں میں جلن اور چھالے ہو جاتے ہیں دات ہلنے لگتے ہیں تتھا موہ سے بدبو آتی ہے پائریا ہونے سے دات سمیہ سے پہلے گر جاتے ہیں اور سمیہ پر علاج نہیں کرنے پر کینسر ہونے کی سمبھاؤنا رہتی ہے اپ چار نمک کو سرسوں کے تیل کے ساتھ ملا کر دات پر مالش کرنے سے پائریا روک ٹھیک ہوتا ہے اس کے علاوہ چھوٹ کی بر حلدی میں نمک ملا کر سرسوں کے تیل کی کچھ بوندیں دال کر داتوں کے مالش کریں پائریا روک سے فائدہ ہوگا کچھے امرود پر نمک لگا کر کھانے سے پائریا سے رہت ملتی ہے دوستو امرود آپ لائیے کچھے امرود ہونا چاہیے اس میں نمک لگا کر کھائیے اسے جو داتوں کا درد و سماپت ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کا پاچن تنترہ وہ مضبط ہو جائے گا آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو امرود ہوتا ہے وہ پیٹ کے لئے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے امرود کی فائدہ میں نے اس کے بارے میں سمپورن جانکاری دیئے دوستو امرود کتنا فائدہ مند ہوتا ہے اس بارے میں نے جو ہے پورا اچھی سے میں نے بتایا ہے کہ وہ شریر میں کتنا لابکاری ہے کتنی ساری بیماریاں اسے ٹھیک ہوتی ہے آپ ایسے امرود کھائیے پائریا سے بھی چھٹکارہ ملے گا اور انہے پرکار کی جو بھی بیماری ہے اگر آپ کو نہیں آپ کو معلوم ہے تو آپ میرے ویڈیو میں آپ دیکھئے میرے جو چینل ہے اس میں دیکھئے میں نے ایک ویڈیو دال رکھا ہے کہ امرود کے فائدے اس میں آپ کو پتا لگ جائے گا کہ امرود کتنا فائدہ مند ہے ایک آولہ رو جانا چبا کر کھائیں پائریا رکھنے مدد ملے گی جائے دوستو آولہ کتنا فائدہ مند ہوتا دیکھئے آولہ کا جب سیجن آتا ہے تو ضرور آپ آولہ کھائیں ایک آولہ چبا کر کھائیں اسے موہ کی درگن دور ہوگی داتوں کا در مسوڑوں کا در مسوڑوں میں جو سیجن آگئی ہے اس سے آپ کو راحت ملے گی بہت فائدہ مند ہے آولہ آولہ اگر آپ آولہ کے فائدے کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو دالا ہے آولہ کے فائدے اس کو دیکھئے کہ اتنی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے آولہ سے بتائیے آپ آولہ کھائیے آپ کی آنکھیں تیز ہو جائیں گی بال سندر ہو جائیں گے بہت سارے فائدے ہیں دوستو آولہ کھانے کے تو آپ آولہ کھائیے دانت میں اگر ابھی پائریا ہے تو آولہ کھائیے ویسے بھی آپ کے جو ہے پائریا میں جو درد ہے وہ سماپت ہو جائے گا سوزن ہوگی تو وہ بھی سماپت ہو جائے گی تو دوستو آولہ کتنہ فائدے بند ہے ضرور آولہ کھائیں اور اپنے داتوں کے درد سے مکتی پائے تو دوستو آولہ کے بارے میں اگر آپ کچھ جانا چاہتے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو دال رکھا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت ہی فائدے بند ہے آولہ تو جو میں نے آپ کو بتایا داتوں کے درد میں جو کیسے علاج کرنا ہے گھرے لوں پائے تو آپ اس کے استعمال کریں اور اس سے لاب اٹھائے تو امید کرتا ہے دوست آپ کو جانکاری ضرور اچھی لگے ہوگی تو اسے کے ساتھ اپنے دوست پردیف ہماربانگڑی پر اسکائیب کریں